سوفی بزرگ شاعر حضرت مولوی قادر باکس رحمت اللہ علیہ دا سارانہ تری روزہ اورس ملے دا عقیدت احترامنل منع گیا ہی ہمارے دیکھ دوں اے ریپورٹ تری روزہ اورس ملے دا آغاز درگاہ دے سجدہ نشیم فقیر محمد صدیق گولا تے فقیر محمد اقبال گولا درگاہ مبارک تے چادر چڑھاتے کی دا کرم میرے مالک کا اللہ کا جس نے ہمیں مولوی قادر بشجے سے ایک مبلغ سے نوازا اس علاقے کو ایک ایسا مبلغ ملا جس نے دین اسلام کی ترویج کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا بہت سے ایسے بچے بہت سے بڑے شاگرد انہوں نے قرآن پاک کے درس کے لیے تیار کیے تو حضرت مولوی صاحب کی شائری کا جان تک تعلق ہے آپ نے چار زبانوں میں شائری کیے ان میں اردو سندھی سرائی کی اور فارسی زبان میں مولوی صاحب نے شائری کیے میں آپ کو مولوی صاحب کا ایک شہر اردو میں سنا ہوں گا آج دل بر جلوہ گر تھا وہ اجائب دن ہوا عید اکبر آشکارہ پا زمین نہ پہنچن ہوا قادر بچ کو جب قرب تھا دیدار اس کا رو بھرو جان باقی تاکہ احمد تن جدہ گردن ہوا میلچ محفل موسیقی داوی اعتمام گدا گیا میلچ سیند بلوجستان دے نامور پیلوانا حصہ گدا پیلوانا ثقافتی کھیٹ ملاکڑچ اپنے فند دے جوہر دکھائیتے تماشایاں تو انتاد وصول گدی میلچ مٹھایاں خوشکمیوا جاتے کنوڑیاں دے سٹالوی لاتے گیاں ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی حضرت مولوی قادر بچ کے موقع پر آئے ہیں ہمیں یہاں آ کر دلی سکون ملتا ہے ہم لوگ یہاں ہر سال آتے ہیں صوفی شاعر حضرت مولوی قادر بچ کا یہاں ہر سال میلہ لگتا ہے ہم یہاں دور گاؤں سے یہاں آتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں بھائی ہم آیا ہے کمبر علی خان زلو کمبر شداد کھوٹ سیٹی کمبر سے آیا ہے ہم چھوٹا ہے تقریباً آٹھ سال کا ادھر میلے میں آتا ہوں میں دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی کہ ہر سال میں ہم یہاں آئے اور اس میں دعا مانگیں اور بچوں کی طرح انجوائے کریں خوشی ہوئی ہمیں ادھر آنے کا دیرا ملاجمہ علی سے ہم آتے ہیں یہ دس سالوں سے ہم آ رہے ہیں ادھر سے بہت بہترین مزہ آیا اور گومنے پھرنے میں ہر چیز آئے فنکار فنوں اور ہر چیز مل رہی ہے ننگل نیاز بھی چل رہا ہے فقیروں کا